حسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلیٰ فیہا زیساعت وفیقل ساہا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتیٰ تسکنہو ارزاکتاوہ وطمتے آہو فیہا طویلا یاربا محمد وآل محمد صلی علیہ محمد وآل محمد وآل جل فرج آل محمد اللہم ارزکنا فی دنیا زیارة الحسین وفی الاخرہ تشفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زبار الحسین واجعلنا من الباکین فی عزائل حسین اللہم اشعرنا تحت لوائل حسین اللہم اشعرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخل لجنتا من باب الحسین برحمتک یا الرحم الرحمین صلوات وآلہ اللہم ادخل لجنتا من باب الحسین اللہم ادخل لجنتا من باب الحسین دعا مولا عزقر پاک صفح ماتم مالک قبول فرمائن تمام صحبان در طور آیا مولادین دنیا آخرت داجر اطاف فرمائن اجازت ہے گفتو گد آغاز کریں لیٹ بہت زیادہ ہوگی اپنے وقت تو بھی لیٹ کر دیتا گیا میں چونکہ ٹائم تے پہنچنا سڑھا کم میں اور وقت میں بردینا ہے بانیان دے ذمہ داری ہے اس دی وجہ ہے کہ تاکہ انسان جو سوچ کے آوے وہ بات قوم دے حوالے کر سکے تو اگر اس مقام تلیٹ ہو گیا تو جھنگ کے جا کے میں تقریباً اتھے پنج بجے جھنگ کھلونا ہے یہ تھے مجلس بھی پڑھنی اور پھر جھنگ پہنچنا بھی تو اس وجہ تو آج دی مجلس اج میں صرف مسائب تے اکتفا کرنا چاہنا اور بانیان مپیل کرسا کہ اگر میں گناہگار نداوہ دیتی جاوے تو وقت ضرور خیال رکھیا جاوے تاکہ جس نیت میں سفر کردہ میرا امیشن پورا ہو سکے اتنا مارے مسلمان علی دیاں دیاں دین بچ گیا اللہ دا رسالت بچ گئی رسول اللہ دی ولایت بچ گئی ولیان دی میدارین قربان کر دیماں اتنا لوگاں مارے آلِ علی نوں اتنا ستائے لوگاں علی دیاں دیاں دارین قربان کر دیماں سکا بھرا محمد حنفیہ پہ پچھدہ انان دے ویچ زینوں کے اللہ تم اس نے رکھے مدینے چلان ہویا لوگاں علی دیاں دیاں وطن تغالہین جمع دا روز آئی ازان مل دی پہی آئی جیڑے بلے بشیر ابن جزلم ابن محسرہ ابن کنیرہ نے مدینے دے چوکے صدا بلند کی تی لوگاو مدینے دے سردار والائے سواوے آلِ اعلان گونجیا دکانداراں دکاناں چھوڑیاں مردانے ڈیرے بازار چھوڑے ازادارو ہر کوئی دوڑیا بشیر آلے پاسے چونکہ جیڑا اج نبی مدینے چھ داخل ہو رہے آئی مدینے آلے اس تو پوچھ رہیاں کوئی حسین دی خبر کوئی سجاد دی خبر چونکہ ایک روایت دے مطابق شہادت امام حسین علیہ السلام دی خبر بارہ یا چودہ محرم انہوں ایک کربلہ تو مدینے پہنچ گئی گئی کیویں پہنچی گئی ایک روایت نالمِ غزر دانجیڑِ قبوت تر روزِ رسول اللہ تے باندھے آن جدہ آٹھاوی رجع ولی دیاں دھییاں دے مام ملڈورے کوئی محسد کی اوزر کوئی قبوت تر رسول مر گئے جدہ آلی تھی تا پہلا قدم غیڑے چوبا کیونکہ یہ پکھی اڑائے جان دیاں جدہ آلیہ دیاں دیاں جدہ آلیہ دیاں دیاں آج مام ملڈورے چوبان دیاں دیاں تو قبوت رہاں صلاح کی تھی سنجافر زمان نے لکھیا اے نا کیا بھی جیتے حسین ٹور گیا مجاور ٹور گیا حالات سامنے ان مظلوم قربلا دی غربت دے اے پھر ماملہ نال قبوتر برواز کر گئے مامل جنگلچ پرندے جنگلچ مامل سہراوچ پرندے سہراوچ حسین مکہ قبوتر مکہ حسین منزل شرافتے قبوتر منزل شرافتے حسین قربلا پہنچے انہا بھی آپ کو آپ جھاڑیاں دوتے جا کے بسیرہ کیتا رنگ وے دے رہے امت دا آئے کھر کے رون علیہ یاد رکھا ہے نیریاں لیدیاں دھینیاں ستمیں چھتا سیاں نہ قبوترہ میں پانی نہیں کرتا اے تھے تا امام فرمایا ہے بھئی قبوتر نو گھارے چیس وجہ تو پالو کہ امام حسین علیہ السلام دے قاتلہ تے لانت کر دے شرط حرام ہے شرط اللہ قبوتر نہیں اس عبادت دے غرد نال کے پرندہ امام حسین علیہ السلام دے قاتلہ تے لانت کر دے چونکہ اکھا نال کس دا ڈپتہ سپے ہوگا ہے دارین قربان کران ست آٹھ نو دا دامی دے دیں چڑے آلی اکبر ازان دیتی وید دے رہے تصہ حسین حسین دے انسار ساتھی جوان بزر سارے پرندے وید دے رہے جوان لان دے رہے پرندے وید دے رہے تڑپ دے رہے بیراہ لان دے رہے پکھی وید دے رہے سجن لان دے رہے پکھی وید دے رہے صحابی کس دے رہے وید دے رہے موت دا بزار ویدیاں ویدیاں ڈی گردہ ویلہ ہو گیا تو جدہ شمر ٹوری ہے نا انہا کبوترہ ہونا پنے بسیرے چھوڑیں فرات جو پرٹھٹے کر کے نہ حسین دے اتے آکے نہ پران دے چھاں بنائیے اپڑی زبان جباہ دے نکبر دے بابا جرہ تنائی جو تیرے نالہم کلام ہوئی ہے پر ان بس کوئی نہیں ریا او قاتل تیرا خنجر چاہ کے نور پہ ہے بسیو کچھ پچھانایاں تیرے کچھ سندے بعد تیری لاش تیراناں یا تیریاں بیناناں دے چھاں امام حسین علیہ السلام فرمائے نہ تُسا لاش تیرانے نہ تُسا شام جانے معصوم فرمایا ایک دھی وطن تیرے گئی واہ وستہ رہے ہیں ایک دھی وطن تیرے گئی میری سغرانو جا کے میرے اکبر دی براد اطلاع دے چھڑے آئے تے میری دھی نو جا کے کھے آئے بابا پیادہا آمہا میرا اکبر مر گئی واہ بھائی واہ میدارین قربان کراں اے پھر کبوتر پرواز کر دے کر دے کر دے دن رات دے سفر بارہ یا چودہ محرم مدینہ دے باروں ایک باغ اچھا کے بیٹھے اس باغ دے تل ایک یہودی ہے جس دی اپاہ اچھ مازور بیٹی ہے جس انہوں درخت دے ہیٹ چھوڑ کے کھیت کھلیاں اچھ کم ودا کر دے اے مازور بچی آ دیئے ایک پرندہ شاختے آ کے بیٹھا ہے جہن دے اٹھے رات لگی ہو یا اندھے پران چوئے خون دا کترہ ڈھٹھا ہے جڑا میرے وجود تے آیا ہے جیڑی جیڑی مرض آئی جیڑی جیڑی بیماری آئی مازوری آئی وہ ساری ختم ہو گئی ہے آدھی میں فوری اٹھ کے بارہ سال دی لڑکے آدھی میں فوری اٹھ کے کھڑی ہو گئی یہاں میں گورا کے اس سپاسے بجیاں جتے میرا پیو باغ اچھ کم ودا کر دائی جی میں میں آدھیاں ویکھر نہ بھے دیاں ہاتھ چکی ڈھے پہ یہ سارے اندھی ہائے نکل جاڑی یہ دھی علموں کر کے پیاد ہے موسیٰ نبی تھا نو ملے آ میری مات میں نہ لگا لے تھڈا سا پھر کیا دی نہیں بابا لگ دا ہے کوئی مظلوم مارے آگیا ہے مرحبا مرحبا آب آبا پتہ کریے کبوتر کڑی پات سے ویندے اے پھر کبوتر اس دیوار دے اتے آکے بیٹھیں جس دیوار دے تلے علی اکبر باد شادی سات سالان دی بھڑی تھی جویں بابے دے خون دی خوشبو محسوس ہوئیے تڑپ کے اٹھئے ام البنین دا موڈا حلا کیا دی یہ دادی جاگ میرا بابا والا ہے پھر پرندے آن دے پرانت رات وے کی سین ام سلمہ سلام اللہ علیہ آنے و شیشی وے کی جس سے غاک شفائی جڑی خون ہو گئی ہویا ہون پھر صفے ماتم وچھی مدینہ دے اندر کوئی آوے آ کچھ دے انت جدو بشیر آکے 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 آ علی دیاں دیاں والا ہیں انہاں ہر کوئی دوڑے آ دیڑا بھی آن دا ہے نہ سوال ہکو کر دا ہے بشیر دے سامنے آکے بڑھے ہیں پوچھے ہیں اب باس والا ہے جب آنا پوچھے ہیں غازی اب باس والا ہے بچے ہیں پوچھے علمالہ باس والا ہے کسیں کوئی جواب نے اس دیتا تھے ٹردہ ٹردہ ایک سڑے وے دروازے دے سامنے آئے ہوا بھئی سڑے وے دروازے دے اندروں مدھم جائی آواز آئی اعلان کرنا اللہ اعلان تینکی تا ہے جو علی دیاں دیاں والا ہیں بشیر آدھے کوئی در روبدار لے جاہائی میرے قدم اٹھائیں رو گئے ان میں درد و کند جکی تی تی میں آکے جی سینڈ میں اعلان کی تا ہے علی دیاں دیاں والا ہیں اندرو حل کیجئے آواز آئیے اب باس والے اوئے میں صدقی ہو جاؤں بشیر دعا تھا نالمونت ما تم کر کے پیادے ٹوریا تھا اکبر دوابا بھی نہ آئی لیکن تو سارے عباس دا کیوں پچھ دے اوپر دے دیں اندرو بڑیوی کو کھائیے بشیر مویاں نونا مار میں غازی دی ماہاں مرحبا سی غازی دا تاو دے پچھ دے آن جے عباس آگی ہے ود بازار بھی جھوٹے واہ بھائی واہ ود دربار بھی جھوٹے نروار بھی جھوٹے جے غازی عباس نہیں ملے آواز تیرہ ضربہ بھی سچے ود نروار بھی سچے بشیر موت ماتم کر کے فرمایا سین مکان جھلو پتر مارا گیا نے کوک آئیے پر دے دندرو تڑب کے فرمایا اہ گالدہ جواب دے جنا عباس لتھائی پہلے حسین دی شہادت ہوئی ہے یا پہلے عباس دی اوہ میں صد وفا دا میار بکھے آئے بشیر تڑب کے پیادے سین پہلے عباس لتھائے بشیرہ دا لگ دے جو مصطور حالت سجدہ بچ گئی ہے حالت سجدہ بچ باز آ رہی ہے اللہ تیرہ شکرے میں بطول دی قبر تجان جو گی رہ گئی ہے آئے 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 اوہ میں صدقے ہو جاما شکرے میری زیارت دی تخمیل ہو گئی ہے رو کے پیادی ایک گال پوچھ سک دیاں دین عباس نماری آئی حملہ کے سندازے چھوئی آئی تکیویں ہوئی آئی کتنے ماران آ لے آنا جدو عباس لڑیا ہے سجیوں کتنے ماران آ لے آنا کھبیوں کتنے ماران آ لے آئے عباس گھوڑے تے آئی عباس پہدل آئی عباس تے جدو حملہ آئی عباس ستا آئی آمیدان اچھائی مات مینال گا لے بشیرہ دے میں کھسین جتنے بھی آنا سارے ماران آ لے آن بیبی آدی تا داد کی آتڑب کیا دے سین تا داد نو لکھ مات مینال گا لے نو لکھ دا نام آیا ام البنین دا مچھا دیوار تے ونج لگایا فرمایا اینجناک نو لکھ تو نائی لان دا اوئے میں صدقی ہو جا ماں من تفصیل نال دا جدہ باس انجیس لائے اس ماد پتر دا نام اندسکنے جس میرے غازی نو لائیا اوکیڑی مائے جس ایڈا پتر جری جایا جس میرے غازی نو لائیا ہو جانے مات میں جملے تے تڑب کیا دے سین ہیک نائی نو لکھ مارا نالا ام البنین سین تڑب کے پیادیت وار کیڑی شایدہ ہویا بشیرہ دے وار گرزدہ ہویا تڑب کے پیادیت جدہ گرزدہ وار ہویا غازی دے ہاتھ نال کوئی نہ آئے مات میں نال گرل گرزدہ وار نو ڈھالنا ڈھکین دے کربلا بڑ گئی مدینہ دے اندر بشیرمو تے ماتم کر کیا دے پہلا سجا بازو کلم ہویا وات کھبا بازو کلم ہویا تے لہن دی جاتے آدھا ہیک اکبر دیوے لے ہیک آسکار دیوے مرحبا 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 اللہ راضی ہوئی شاہ اللہ پڑے گم بھی نہ رو میرے ویراؤں میں دعا دے کے جا رہے ہیں ہونے کاروان ٹوریا مدینہ دے بزار جمعہ دہ روزہ ہی پہلے بزار دربار بندن کوہرام بپا تمام مستوران سینڈ شہزادی پاک علی اکبر باز شہزادی پاک بھین کو لکھٹیا ہویا کافلہ ٹوریا پردے دہالہ انتظام وچ دو مستوران ایک ساتھ سال دی ایک علمہ لے باس دی ما جیڑی بھڑی آئی اوہ آپ پہ ٹر دی آئی جیڑی ساتھ سال آن دی آئی دو سوٹی آن دی ٹھیک پہ ٹر دی آئی ازہ دارو پردے دہالہ انتظام ایک قدم چیندی آئی سلوات دی بارش لہن دی آئی رستے چو رستے خالی کروا دیتے گئے مدینہ دے باروں ترے جوان پہلے تلوارہ نال کھلوتے استقبال وستے ایک عبداللہ ابن جعفر تیارے ایک عبیداللہ ابن عباسے ایک محمد حنفیہ ترے جوانہ گھوڑے اگے لائے پچھے بی بیاں دا ہلکا وچ پردہ پردے دو عزت ماب مستوران اسی استقبال کرنے کافلے دا متہ اکبر دی جانج والا یو آئے کر کے روانا لے آجی میں سید سجاد ویکھے آؤ چاچا آؤ سید تجار او بیداللہ آ رہی ہے او میری بھین آ رہی ہے او کھا اٹھے سجاد حالیہ فرمائے میرے تو پہلے سجنہ نو مل دیں رو کیا دے اما مدت گزر گئی ہے او چاچا محمد انفیہ آ رہی ہے اما جو مدت بعد سجن پہ مل دیں اپنے پہ مل دیں جدو چاچا گالے چھو بھائیں پیسی نہ اما سیک گھٹسین درد گھٹسین چاچا میں نکبر کان پر چیسی میں حسین کان پر چیسی چاچا کاسم کان پر چیسی میں عباس کان پر چیسی اما میری مرضی ہے میں رات ونج بھو ماں محمد باکر نعر لائے سید سجاد رستے تھے آ بیٹھیں بھئی محمد انفیہ دی نظر حقل مار کے فرمایا سغرا ایک لازہ قدم روک تھڑب کے پہی آ دی چاچا پال صدی برابر پہ لگ دے چاچا کیوں رکھیں دے فرمین دے جم میں دا روزے لگ دے کوئی زبار روزے رسول اللہ دی زیارت وستے مدینہ دا رخ کی تھی بیٹھے میں اس نواقہ تھوڑا جا را چھوڑ میرے نال پردہ داریں تو اکبر بادشاہ دی بھینے تو ازل دی پردہ داریں میری سین سغراہ نے جی میں پردہ ہٹایا تھے کانڈ نظر آئی میں آدھیں بار بھوئے تو بھین لگ پوے نا تو بھرا دی کانڈ نامی ویکھے پیشلے والویکھ لگے نا بہن نو پتہ لگ جاندہ میرا بھرا بیٹھا روندہ رونہ لیو جی میں کانڈ تے نظر پئیے نہ سوٹیں اڈھے پئیان روکے پئیہ دی چاچا جوے آئے ضرور پر نکھے آئے کچھ نہ اوہے میں شدکے ہو جاوا آج نبیدی سفارے سغرا کیوں کریں دیو روکے پئیان دی پتہ نہیں چاچا اندھی کانڈا لگے کھان تا سجاد بھی را مرحبا محمد انفیہ نے گھوڑا دوڑایا اے پڑنا بڑا ہی سوکھا واپسی مدینہ سننا بھی بڑا سوکھا پر جیڑی جیڑی پوری فوج مرا کے آ رہی ہو شام دی قید نبھا کے ولی ہوئے محمد انفیہ جیویں گھوڑا میں اس مسافر دی کانڈ پی چھلایا نا تساری کانڈ گلا بھی چولہ کسے کسے جا تو زخمہ وچ پسے ہویا آئی میں نے معافی دیوے جوان آدھے میں ہور حیران ہو گیا پوری گردن زخمی آئی گردن اتنی زخمی آئی لگتا ہے کسے بھاری توک پوائی رکھے آئے آدھے میں ہور نیڑے گیا تو میں نے داڑی چٹی نظر آئی میں سمجھے جوان نہیں بڑڑے اے گلی رونا لیے رونا لیو سامنے آئے تے سامنے آکے پہا دے السلام علیکہ یا ایوہ الزیف بڑڑا میرا سلام ہو بھی دربارہ بزارہ میں تو رومانالہ سجاد تڑ پہتے سرچا کیا دے چاچا میرا بھی سلام ہو تڑ پہتے پہا دے تیری چٹی داڑی ہے تسی میں چاچا سلین دے ہو سیدہ دے بے موسمی ہوئی ہے دکھ نوا گئے ہیں دکھ مکا گئے ہیں بے کہا تے اتنے نکج خون تارایا محمد انفیہ دے ہاتھ تی چو واق چھٹ گئے پہا دن کوئی علاج کراوے ہیں اکھا اتنیاں زخمی جو اکھا چو رات ودہ رونا ہے تڑپ کے پہا دے نروہ جس علاج کروامنے آئے نوبازو کٹا چکر بلا سمجھے مرحبا تڑپ کے پہا دے جس زخمہ تے مرم رکھنے آئے نوبازو کٹا کوئی راز بھریاں گلہ کرے نہیں مسافر مسافر رستہ چھوڑ تیرے چہرے تے نور جلالے میں تیرے نال محفل کردہ ہوں میں تیرے نال بہنہ سنگت کردہ ہوں تیرے دردان دہ حال وندہ پر تھوڑا جیا راہ چھوڑ سجاد فرمیندر نہ اٹھا میں بڑی مدد دے بعد واہ بھائی واہ آج جا اپنی مرضی نال بیٹھا ورنہ میں جتے باندھا میں ان قاتل باندھن دے اچھا کوئی سجڑ بھی مرائی ہوتا ہے سجادہ دے کوئی ہیک کوئی ہیک تڑپ کے پہ آدھے دھیر دکھی معلوم ہون دے ہیں میں تونہ اٹھا وہاں میں مجبوراں اس جملے تے امام بارگاہ حل دے ویکھیں جلانو پڑا دل ضرور حل سی سجادہ دن علی دا پتر تے مجبور وط فرمیندن ہاں اکثر علی دے پترانو مجبوریاں کھا وین دیئے محمد حنفیانو کا اشارہ ہوئے تڑپ کے پیادن تسا علی دا کوئی ہور پتر بھی ویکھے مجبور سجادہ دن آہا ہیک ویکھے جڑھے نو لکھے جھاتھ ملدہ کھے عزدار دی بے وزہائے نکل جانیے تڑپ کے محمد انفیان دے ہولے جواب دے کدھیں اُسدنا عباس تنا محمد آدھے راچو میرے نال سجاد دے بھین سیادہ دے میں ویکھلا نہیں میرے نال عباس دے بھین محمد انفیاد ہے اُسی کسے عباس دے بھین تیرے نال جڑی میرے نالے سغرانو کھلو ان دی آدھت کوئی نہیں محمد آدھے انفیران دے فرا کے جمک آیا ہے اے اکبر دے بھین فرا کے جمک گئی ہے سجادہ دے نہ روا کھلو تی تا زینب ویک دی دا سیادہ دے نہیں بھلدا پد تا لی گھنٹے دا نروارا بستہ رہے میں دعا دے کہ جاریاں محمد انفیاد ہے مسافرہ تیرے چھرے تنورے دل نہیں کر دا تیرے نال اچھا بولا اگر تیری جاتے کئی ہو روے آ میں علی دا پتر بان کے اٹھائیاں تڑ پی اے سجاد ٹہر جا چا چا ہر ماں نہ رہ جاوے اٹھ باکر میری کانڈ تو چونا چا جائے دے مذہبیچ ماتم جائے دے میں آدھا چایا نہیں باکر چھوڑایا ہے جی میں خون تے نظر پئیے گھوڑے تو جھنے تے نہاڑی چوم کے آدھا ہے چھوڑا وانا لاکھ دوئینا مرحبا 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 سید آدن روا ماران آلے بدلے کانڈ نہیں بدلی بسدہ رہے ہیں بسدہ رہے ہیں شالے دھائی دے بدلے کر بلا بکھے میں دعا دے کے جا رہی ہیں اے کر کے روانا لیاو کاتے بھا میں سوکھا سجیا کڑ پے محمد پے آدھا تھوڑی جائے کانڈ چکا باد شادی دھیئے میں آدھا تیری کانڈ مگرو ترکھے قدمہ نہ لگ جاوے سید آسمان علمو کر کیا دے اللہ ہون میرے غربت راضی ہیں آئے کر کے روانا لیاو پے اوہ پتران کانڈ چکی تھی یہ محمد انفیہ گھوڑے تھے نہیں چڑیا اے جبانو ایک قدم گاں چیندہ اترہ اترہ میری پچھا مو کر دے آسمان علمو کر دے اللہ شاہ اللہ سجاد نہ ہوئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اوہ آزاد اللہ شاہ اللہ کبر دہ بھیرا نہ ہوئے بسدار ہے بسدار ہے مرحبا آزادہ راجنا کاروان دے نیڑے آئے سغرہ مسافر بڑا زخمی ہے کسے اتنا ماری ہے لگ دے کسے ہیک نہیں ماریا ان زمانے ماری ہے ان دے زخمہ وی جا زخم لگیا ہے اوہ جانے چاچا میں اکبار دی برا تم ملنا ہے میں ٹردیاں پندیا دین شیعہ رون دین اللہ دے آسمان ایڈ پہلاتے آخری منظر بڑے آئے سکا پھرا ہنے جڑا کانڈ کار کے بیٹھا ہے سکی بھائی نے جڑی پردیاں ویچ ٹردیاں دیئے جنے کانڈ مگرو گزریئے تے سجادی نظر بھائی دے برکھے قدماتے بھائیے اگل مار کے آدھائے قدم ہولے چا اکبار نوبر چھکا گئی جڑ پی آئے سجاد رات رو کہ آدھائے تروٹ سہرے گئے تیرے ویرہ دے ویچ جنگل کارا وہ بھلائے سیادہ دے کوئی ویر نہ ملیا مولا بارکھ سے سجاد یا جہوب تاجین فرما انا لوگاں مدیبا